الحمدللہ رب العالمين کے اعتبار سے یعنی ترتیب جمعی کے اعتبار سے یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے کافی طویل سورہ مبارکہ ہے اس میں بیس رکوع ہیں اور دو سو آیات ہیں اور اس کے نام کی مناسبت اصل میں حضرت مریم علیہ السلام آپ کے والد کا نام عمران تھا اور اس سورہ مبارکہ میں ایک مقصود حصے میں آپ کی آل یعنی آپ کی حضرت عمران کی اولاد کی فضیلت بیان کی گئی اس وجہ سے اس سورت کا نام یعنی اس مناسبت سے محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ آل امران رکھا گیا اور یہ تمام سورتوں کے نام توکیفی ہوتے ہیں یعنی یہ بعد میں کسی نے نہیں رکھے بلکہ یہ سورتوں کے نام بھی اللہ کے رسول نے ہی ہمیں بتائے یعنی من جانب اللہ ہی ہمیں ملے ہیں اس سورہ مبارکہ میں بھی سورہ بکرہ کی طرح مختلف موضوعات ہیں توحید کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے عقائد جو بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر ہے اس کے علاوہ سورہ بکرہ میں جو مخاطب تھے وہ اکثر بنی اسرائیل یعنی یہود تھے اس سورہ مبارکہ میں جو شان نزول ہے یا جو مخاطبین ہیں ان میں اکثر نصارہ ہیں یعنی کرسچنز کی طرف خطاب کیا گیا اسی طرح اس سورہ مبارک کے ایک بڑے حصے میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت زکریہ کا ذکر ہے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے موضوعات کا ذکر ہے اسی سورہ مبارکہ میں چند احکام بھی ہیں شراب کے حوالے سے حرمت حرام کردہ چیزوں کے حوالے سے اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت کریمہ شہدہ کی زندگی کے متعلق بھی ہے یعنی اس سورت میں بہت سے مختلف احکامات واقعات انبیاء کا تذکرہ اور ساتھ ساتھ اس میں توحید کا بھی ذکر ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس میں اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا درس بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الف لا میم الف لا میم کا ترجمہ کیا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور یہ متشابہ آیات کہلاتی ہیں بس اگلی ہی چند آیات بعد اس کا بھی حکم آئے گا یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا بلکہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں اور اللہ ہی کی عطا سے اللہ نے اپنے اولیاء پر جس پر چاہا ان کے معنی کو ظاہر فرما دیا تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ ان سے جو بھی مراد ہے ان کا جو بھی حقیقی معنی ہے ہم اس کو حق اور سج جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں سے لے کر اور تقریباً تیس آیات اس کے مطالق مفسرین نے لکھا کہ ان سب کا شان نزول اس طرح تھا کہ شام سے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی گرس سے آئے ان میں علماء کا سردار بھی موجود تھا یہ نصرانی تھے کرسٹنز تھے اور انہیں جب خبر پہنچی کہ ایک شخص آیا ہے جو آخری جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ آخری نبی ہے تو یہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے اور ان کا وفت پہنچا اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پھر جو ہے وہ مناظرہ ہوا اور مناظرے میں انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ اسلام لے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں لیکن آپ نے دین میں تحریف کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے ایک مناظرہ ہوا تو علماء نے فرمایا کہ اس کا شان نزول ان تمام آگے آنے والی آیات تقریباً تیس آیات کا یہی شان نزول ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئیں اور ان میں اقائد کے متعلق ذکر بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ظاہر ہے یہ دعویٰ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں کیوں؟ الحیور القیوم کہ وہ زندہ ہے لیکن اس کے زندہ ہونے میں ایک فرق ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے وہ کسی اور کے زندہ کرنے سے زندہ نہیں ہے بلکہ وہ اس خود زندہ ہے اور القیوم وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے تو معبود ایسا ہونا چاہیے پہلی بات دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کوئی پوچھے گا بھائی کیوں؟ تو پھر دو تعریفات بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہائی ہے خود زندہ ہے اب تم چاہے اپنے پتھروں کے بتوں کو دیکھ لو یا تم جنہیں تم نے خدا مان لیا ہے چاہے وہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا وہ حضرت عزیر ہیں یا وہ کوئی اور نیچرل فورس ہے کوئی طاقت ہے اگر تم نے اسے خدا مانا ہے تو بس دیکھ لو کہ کیا وہ از خود زندہ ہے کیا ان پر معت تاری نہیں ہوتی کیا وہ اپنی حیات پر خود قادر ہیں اور کیا وہ پہلے ہمیشہ سے تھے یا وہ پہلے مادوم تھے بعد میں انہیں زندگی ملی اگر یہ تمام چیزیں ناپید ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ہائی نہیں ہے اور ہائی صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے خود سے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہوا اور پھر دوسری صفت یہ کہ وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے وہ دوسروں کی حیات کا سبب ہے وہ واجب الوجود ہے یعنی خود بھی موجود ہے اور دوسروں کے موجود ہونے کا سبب ہے ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو اب تم اپنے خداوں کو دیکھ لو کہ اگر وہ خود پتھر ہیں تو کیا وہ دوسروں کے وجود کا سبب بنتے ہیں انہیں قائم رکھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں یا وہ اگر کسی انسان کو تم نے خدا مانا تو اب اس پر موت تاری ہو گئی تو کیا وہ دوسروں کو قائم رکھتا ہے تو بس جب ایسا نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو کیونکہ وہ حی بھی ہے خود زندہ بھی ہے القیوم اور وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے نزل علیکل کتاب بالحق کی مصدقل لما بین یدیہی وانزلت تورات والانجیل اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تزدیق کرتی ہے اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری ہے پکی کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل علیدہ کوئی نئی بات نہیں کر رہی بلکہ یہ وہی کتاب ہے اور یہ اسی رب کی طرف سے ہے کہ جس نے تم پر توریت اتاری تھی حضرت موسیٰ پہ اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتاری تھی تو اب یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتاری ہے یہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئی ایسا نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت تھی اس کتاب میں چار خداوں کی عبادت ہے پچھلی کتابوں میں ماباپ سے حسن سلوک تھا اور اس کتاب میں ماباپ کو دھکے مارنا ہے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے تو اس میں انڈورسمنٹ ہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے جو ہم نے اپنے حبیب پر اتاری ہے یہ ان تمام باتوں کی تزدیق کرنے والی ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں موجود تھا احکام مختلف ہو سکتے ہیں یہ حلال یہ حرام نماز کا طریقہ کار روزے کا طریقہ کار نکاح کے احکام طلاق کے احکام معاملات کے احکام وہ سب مختلف ہو سکتے ہیں اپنے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے یا ایک شریعت کے اعتبار سے لیکن جو بنیادی اقائد ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے حساب کتاب ہونا ہے فرشتوں کا وجود جنات کا وجود ایک نبی کا موجود ہونا نبی کا گناہوں سے پاک و صاف ہونا نبی کا اللہ کا پیغام حق کے ساتھ پہنچانا سچ بولنا جھوٹ سے بچنا حلال کھانا حرام سے رکنا حلال کیا ہے اس میں تو اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن حلال کا تصور ہی نہ ہو اور حرام کیا ہے اس میں اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن حرام کچھ ہو ہی نہ یہ نہیں ہے بلکہ تمہاری کتابوں میں جو دیگر انبیاء کے واقعات تھے جو تمام اللہ تبارک و تعالی کے متعلق اقائد تھے یہ کتاب ان سب کی تزدیق کرنے والی ہے اور اسے اللہ تعالی نے حق کے ساتھ نازل فرمایا اور اسی لئے فرمایا ہے کہ یہ تو ان کی تزدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہیں بین یدئی ہی جو تمہارے پاس پہلے سے تھی اور اللہ تعالی نے ہی توریت اور انجیل بھی نازل فرمائی کیونکہ یہ تو ایسا نہیں تھا کہ توریت اور انجیل کسی اور خدا نے نازل فرمائی تھی یہ اللہ ہی تھا جس نے وہ کتابیں جن نبیوں کو تم مانتے ہو ان پر نازل فرمائی تھی من قبل حدل لنناسی و انزل الفرقون لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا کہ یہ وہ یہ وہ کتابیں تھی کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے یعنی لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب ہے و انزل الفرقون اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا ہے یعنی حق و باطل میں فیصلہ فرما دیا ان اللہین کفروا بی آیات اللہ لہم عذاب شدید بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے پتا چلا کہ کوئی شخص چاہے کتنے ہی ہیومینیٹی کا کام کیوں نہ کرتا ہو اس کی اخلاق کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں وہ بہت بڑی اپنی کمپنی رن کرتا ہو بہت سے لوگوں سے روزگار دیا ہوا ہو وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی اچھا ہو لیکن اگر اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا قرآن کا انکار کر دیا رسول اللہ کا انکار کر دیا کسی اور بنیادی عقیدے کا انکار کر دیا تو بس اس کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے پہلے جو مزاق تھے وہ نصارہ ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارے پاس یہ کتاب آ چکی ہے اب تم نے اگر صرف اپنے دین پر قائم رہے اور اللہ کی اس آیت کا اس نشانی کا اس قرآن کا انکار کر دیا تو بس اللہ شدید عذاب دینے والا ہے بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ جیسی چاہے ویسے صورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی آپ ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ یہ ڈیفائن کر دیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی ایسی ہی شکل ہوگی اور یہی خد و خال ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم رکھا ہے کہ بچے کی مماثلت ہوتی ہے ماں باپ سے لیکن اللہ تعالیٰ جیسی چاہے ویسی صورت بناتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف احادیث ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماں کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس بچے کی صورت بھی بناتا ہے اس میں روپ ہوکتا ہے اس کا رسک لکھتا ہے اس کی عمر لکھتا ہے اور پھر اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ سعید ہوگا یعنی خوشبقت ہوگا جنتی ہوگا یا بدبقت ہوگا جہنمی ہوگا اس سے مراد یہ نہیں کہ پہلے سے ہر ایک پر نافذ کر دیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس فرشتے کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے عمل سے جب دنیا میں اپنی زندگی گزار لے گا تو اس کا اقتتام کیا ہوگا یہ ایمان پر مرے گا یا یہ کفر پر مرے گا اور جو انسان اپنے عمل سے کرنے والا ہوتا ہے وہ مستقبل کی خبر بھی وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے تو آپ دیکھیں یہ تمام کام یعنی بچے کی صورت بنانا جس کا قرآن میں یہاں ذکر ہے یہ فرشتہ کرتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اس لئے اللہ نے اپنی طرف منصوب فرمایا وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اب آگے یہاں پہ چند آیات کا ذکر ہے قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں ایک آیات کہلاتی ہیں محکم اور ایک ہے متشابہ محکم وہ آیات ہیں جو بلکل کلیر ہوں جس میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو ان کا مانا بلکل سمجھ آتا ہو اور اسی سے حلال حرام کا استعدال کیا جاتا ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر عام انسان بھی اس کو پڑھ کے فوراں سے سمجھ لے یہ ممکن ہے کہ ایک اہل علم ہی اس کے مانا کو صحیح طرح اخذ کر سکے لیکن ایک علم والے پر وہ مقفی نہیں ہوگا وہ اس مانا کو سمجھ جائے گا متشابہ وہ آیات ہیں جس کا مانا پوشیدہ ہوتا ہے یہ وہ آیات ہیں کہ یا تو اس میں بہت زیادہ غور و تفکر کرنا پڑتا ہے تب اس کا مانا پتا چلتا ہے اس میں بھی دو اقسام ہیں کچھ متشابہ تو وہ ہیں جو حروف مقتعات ہیں جیسا کہ الف لا میم یا دیگر حروف کہ جن کا مانا عام لوگوں کو بلکل نہیں بتایا گیا اور حکم یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے اور کچھ دیگر آیات ہیں جو متشابہ ہیں جن کا مانا براہ راست پتا نہیں چلتا اب انہی آیات کے مطالق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں کتاب کی اصل سے مراد یہ کہ وہی احکام میں اصل ہیں کہ جن کا صاف مانا ہے اسی سے حلال حرام اور بنیادی احکام اقائد اخص کے جاتے ہیں اور دوسری وہ ہیں یعنی وہ آیتیں ہیں جن کے مانا میں اشتباہ ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ فتنہ پھیلانے کی غرص سے اور ان آیات کا مانا تلاش کرنے کے لئے یعنی غلط مانا تلاش کرنے کے لئے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ایک طبقہ وہ ہے جو ان متشابہ آیات سے فتنہ پھیلانے کی غرص سے اور غلط مانا لینے کے لئے ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ان کی بیجہ بغیر علم کے تعویلات کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے ان کا صحیح مطلب اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں ہاں اللہ اپنی عطا سے اگر کسی کو بتانا چاہے جیسا کہ اس میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن وہ کلام ہے جو براہ راست اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ اس کی پہلی آڈینس ہیں اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی آپ کو یہ تمام مانا بتائے حضور کی یہ شان ہے کہ وہ متشابہ آیات کے مانا پر بھی متعلے ہوں اسی طرح بعض روایات میں آیا کہ بعض بزرگان دین کو بھی اس کا علم دیا گیا جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ آپ کو بھی ان کا صحیح مطلب معلوم ہے اور بعض علماء نے لکھا کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے وہ ولی جن پہ اللہ نے چاہا ان کو بھی ان کے مانا پر اطلاع دی لیکن عقیدہ کیا ہے کہ جو بغیر علم کے بیجا تعویلات کریں اور فتنے کی گرس سے اس میں تعویل کریں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا صحیح مطلب صرف اللہ جانتا ہے وَرْرَوْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ اب اللہ فرماتا ہے ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے فتنے کی گرسے اور تعویلات کرتا ہے لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے وَرْرَوْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو پختہ علم والا ہے وہ کیا کہتا ہے يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ وہ کہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے قُلُّم مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذَكَّرُوا إِلَّا عُلُو الْعَلْبَابِ اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں اس پہ آپ غور کریں کہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو تعویلات کر رہا ہے وہ آیات ہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اور اس میں وہ بیجا غلط معنی فتنے کی غرض سے پیدا کرتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ علم پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے بلکہ ہم تو اس پر ایمان لائے جو موجود ہے اور سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اس کا مطلب کہ جو شخص لاعلمی کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ علم پختہ ہے اور جو بغیر علم کے بیجا فتنہ پھیلانے کے لیے غلط تعویلات کرتا ہے اور ہم سمجھیں گے کہ دیار مانا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دل میں خرابی ہے کجی ہے وہ اس کے مانا کے بیچے پڑا ہوا ہے یہ راسخونہ فی العلم کون ہے علماء نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ان کے اندر زہد ہے تقوی ہے اللہ کا خوف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو علم راسخ ہیں پختہ علم والے ہیں اور اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور پھر آخر میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں یعنی یہ جو نصیحت ہے یہ صرف عقل والے مانتے ہیں یہ جو تمام باتیں ہیں یہ صرف وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہو جو درست نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہو اور جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہو بعض چیزوں میں تعویلات کی گئی ہیں اور اس کی وجہ ہے اعتراضات سے بچنا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں بعض آیات اس طرح ہیں جس میں یداللہ کا لفظ آیا ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ کا لفظ آیا اللہ کا چہرہ اسی طرح ساکھ کا لفظ آیا پیڈلی تو اس کے اول دور میں تفوید ہوتا تھا یعنی پچھلے دور میں کسی نے ان الفاظ کی تعویل نہیں کی بلکہ یہی کہا گیا کہ ہاں بس اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے لیکن اللہ ہماری مثل نہیں ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ اس طرح ہاتھ ہے جس طرح انسان کا ہاتھ ہوتا ہے یا اللہ کا چہرہ اس انداز سے ہے جس طرح انسان کا ہوتا ہے بس سب کہتے تھے یداللہ وجہ اللہ جو اس کا معنی ہے وہ حق ہے لیکن جیسے دور آگے بڑھتا گیا اور لوگوں نے دین کو پڑھا اور اس میں وہ فاسد لوگ آئے کہ جو دین پر اعتراضات اٹھاتے تو اس میں فلسفہ کے دور میں لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو جس کا ہاتھ بھی ہے جس کا چہرہ بھی ہے جس کی پڑھلی بھی ہے تو پھر علماء علماء کرام نے بعض نے کہا کہ نہیں ہمیں اس کی تعویل کرنی پڑے گی صحیح تعویل اور وہ فتنے کی گھر سے نہیں تھا وہ غلط مانا کی گھر سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی ذات کو اعتراضات سے بچانے کے لیے تھا اس لیے یہ لوگ یہ طبقہ اس حکم کے تحت نہیں آتے جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہوا تو انہوں نے تعویلات کی کہ مثلا وجہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح ید اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دست قدرت اللہ کی مدد ساکھ سے مراد شدت تو انہوں نے وہ الفاظ کی جو متشابہ تھے ان کی صحیح تعویل کی تب بھی یہی کہا کہ جو حقیقی معنی ہے ہم تو اسی کو جانتے ہیں لیکن یہاں پر یہ مراد ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اعتراضات سے بچانے کے لیے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزک قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ربنا لا تزک قلوبنا اے ہمارے رب بعد اس حدیتنا اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ زندگی میں کتنے ہی متقی پرحزگار کیوں نہ ہوں آپ کو ہدایت مل گئی آپ عالم دین بن گئے مفتی بن گئے آپ نے درس قرآن کر لیا آپ سب سیکھ گئے آپ نے آپ نے ایک بہت بڑی انجیو بنا لیا آپ نے لوگوں کی شادیاں کروا دیں لوگوں کو گھر بسا دیئے لیکن اگر آپ کا اقتدام کفر پر ہو گیا تو بس پھر خسارہ ہی خسارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصل جو مدار ہے وہ خواتم پر ہے یعنی آپ کے خاتمے پر اصل آپ کا مدار ہے مفہوم ارز کر رہا ہوں کہ اصل خاتمہ ہے ایک شخص ساری زندگی بہت نیک رہا بہت متقی رہا لیکن اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو بس اب بربادی ہے اس لئے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تُو نے ہمیں ہدایت و عطا فرما دی تُو نے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیا لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل کو ٹیڑا کر دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اس سے لے لے تو پھر دل کو پھرنے میں وقت نہیں لگتا اور وہ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں جو بڑی اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بچے کے جن کے والدین بڑے نیک تھے لیکن بعض اوقات ماحول کی صحبت کی بنا پر وہ بالکل دین سے بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے اسے یاد ہونا چاہیے کہ رب بنا اللہ تُوزکلو بنا عباد ایس حدیتنا اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما دینا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرما اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی قیامت کا قائم ہونا برحق ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا سب کو جمع کرے گا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت قائم ہوگی جو لوگ مر چکے ہیں وہ سب زندہ ہوں گے ان کے جسم اسی طرح ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر سجے گا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد جنت اور دوزق کا معاملہ ہوگا تو یہ سب برحق ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا آگے فرمایا بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچانا سکیں گے اور وہی دوزق کا ایندن ہے یعنی اس دن کافروں کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی نہ کوئی مال نہ اولاد نہ کوئی دنیاوی ریسورسز مال اور اولاد میں ہر چیز شامل کر لیں کہ آج دنیا میں چاہے ان کے محلات ہوں چاہے ان کے پاس کتنا ہی پاور کیوں نہ ہو کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی قدع بی آل فرعون پھر اللہ نے فرعون کی مثال بھی دے دی جیسا کہ فرعون کے ماننے والوں والذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا قذبوا بی آیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فأخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بڑا سکت ہے یعنی فرعون کی قوم کو بھی پانی میں غرق کر دیا اور ان سے پہلے کے لوگوں نے جس جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اللہ تعالی نے ہر کچھ عرصے بعد ایک طویل عرصے بعد اللہ کی طرف سے ایک بستی میں ایک شہر میں عذاب آیا اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے قرآن کریم میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ کتنے انبیاء کے عدوار میں کتنی مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑا عذاب آیا اور پوری بستی پورا شہر وہ سب اس عذاب میں غرق ہو گئے آگے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبونا و تحشرون الى جہنم و بئس المحاد ان کافروں سے کہہ دو کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزق کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی انقریب تم مغلوب ہوگے اور دوزق کی طرف ہانکے جاؤ گے اس آیت کریمہ کے مطالق علماء نے لکھا کہ جب جنگِ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ واپس لوٹے تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مشرقینِ مکہ تھے وہ تو مکہ رہنے والے تھے ان کو اتنے لڑائی کے عداب نہیں آتے تھے ان کے وہ اتنے بڑے جنگجو نہیں ہیں لیکن کبھی اگر ہم سے مقابلہ تمہارا ہوا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا لڑائی ہوتی ہے اور ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ ان کافروں سے کہہ دو ان یہودیوں سے یہاں پہ یہودی مراد ہے کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے ہم تم پر غالب آئیں گے اور تم دوزک کی طرف ہاں کے جاؤ گا اور بہت برا ٹھکانہ آئے اور وقت نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اتا فرمایا یہود ان کے ماتحت آئے ان سے جنگ ہوئی وہ قتل ہوئے اور انہیں جزیہ دینے پر مجبور کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اتا فرمائی تو آج ہم اس درس کا یہاں پر اقتتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت سے جنگِ بدر کا ذکر ہوگا اور جنگِ بدر کے مطالعے کی آیتِ کریمہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کل سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سنا اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو آپ کے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائیں اور اس کا ڈھیروں عجرِ عظیم اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ